حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ یقینی بات ہے بڑے کمالات کے حامل ہیں اور آپ اس بات سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ آپ کا جو کمال آپ کا جو علم آپ کا جو زہد آپ کا جو تقویہ وہ اس کمال کا تھا کہ خلیفہ حارون رشید اس کا جو بیٹا مامون رشید تھا وہ اس قدر آپ سے متاثر تھا اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکا بھی آپ سے کر دیا تھا آل رسول کے شہزادے ہیں نا حضرت امام علی اور آپ اتنے بڑے محدث تھے کہ آپ کے ساتھ اس وقت جو علماء تھے ان کو شماری کوئی نہیں کر سکتا تھا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو یہ ایک حدیث بیان فرما دیں کوئی ایک حدیث آپ انشاد فرما دیں تاکہ ہم آپ کی سند سے اس حدیث پاک کو اپنے پاس لکھ لیں تو آپ نے پھر وہاں پر ایک حدیث بیان فرمائی فرمایا میں ہوں علی رضا میں نے یہ سنی ہے اپنے باپ حضرت امام موسیٰ قاظم سے اور انہوں نے سنی ہے اپنے باپ حضرت امام جعفر صادق سے انہوں نے یہ بات سنی ہے اپنے باپ حضرت امام محمد الباکر سے انہوں نے یہ بات سنی ہے اپنے باپ حضرت امام زین العابدین سے انہوں نے یہ بات سنی ہے اپنے باپ حضرت امام حسین پاک سے انہوں نے یہ بات سنی ہے اپنے باپ حضرت مولا علی المرتضاء شیرِ خدا مشکل کشا سے انہوں نے یہ بات سنی ہے ہمارے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی ہے جنابِ جبرائیلِ امین علیہ السلام سے اور جبرائیلِ امین کہتے ہیں مجھے میرے رب نے بتایا ہے یہ مکمل سند کو بیان کیا اور سنو حضرتِ امام احمد فرماتے ہیں یہ جو نام ہیں حضرتِ علی رضا حضرتِ امام موسیٰ قازم حضرتِ امام جعفرِ صادق حضرتِ محمد الباکر حضرتِ زہن العابدین حضرتِ امام حسین حضرتِ مولا مرتضا جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ جبرائیل اور میرا رب فرمائیے سارے نام اگر بندہ اسی ترتیب سے پڑھ کے کسی پاگل کو پھونک مار دے اللہ اس پاگل کو بھی شفاعتہ فرما دے گا